چار سال عمران خان جن کے سہارے مسلط رہا جنہیں آنکھیں دکھا رہا ہے وزیر داخلہ رانہ سنولہ نے پی ٹی آئی پر زمانت کی بہت چار کر دی کہا انتخابات میں تحریک انصاف کو بہت بری شکست ہوگی عوام کے ووٹ سے نون لیگ برسر اقتدار آئے گی اور تعمل و ترقی کا سلسلہ چاری رہے گا بتائے کہ چار سالوں میں کیا کیا ماں سوائے مہنگائی کے پہلے یہ کہتا تھا کہ میں آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا خودکشی کر لوں گا ایسا جھوٹا انسان ہے کوئی بات بھی اس نے جو کیا پوری نہیں کی یہی بات پوری کر لیتا چلو قوم کی جان چھوڑ جاتی خودکشی نہیں کی آئی ایم ایف تاکہ معایدہ کر دیا اس آئی ایم ایف کے معایدے کو پورا کرتے کرتے جو ہے یہ ہم یہاں بے پہنچے وہ ڈالر تین سو کا وجلی کے بل دگنا ہو گئے ہیں پیٹرول کی قیمت وہ ڈبل ہو گئی ہے آئی ایم ایف کی شرائط ہے کہ جی سبسیڈی ختم کریں یہ چار سال کا عرصہ بیچ میں نہ آتا تو آج پاکستان ترقی کی منزلیں تیہ کر رہا ہوں تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے دوسرا قوم نکل کھڑی ہے اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس مقرد عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے وے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو وہ کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو یا ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک ایلزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسپٹ ختم ہو جاتا نا ظلم بھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بیٹھایا ہے اس کرسیوں پہ ان کو یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف سپریم کورڈ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینک اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیر بتا دیا کہ بریت کی جو درخواستیں ہیں وہ کب کب لگیں گے اس میں سے ایک بجا انہوں نے بتائی کہ جب کوئی کرائیم ہی نہ ہوا تو بری کر دیں تاکہ دالتوں پر بوجھ نہ رہے وہ کیسز چلتے نہ رہے سپریم کورڈ یہ مثالیں کب بنائے گا ایسے لوگوں کے خلاف جو اس طرح کی ایفائرے کاٹ رہے ہیں اور ایسے لوگ جو اس طرح کی کیسز کو ججز چلا رہے ہیں رحمت کا مہینہ آ گیا ہے بخشش کا صفینہ آ گیا ہے ہوگی ملاقات علماء دین سے جدیں گے اتحاد بین المسالقین کا درس ذکر ہوگا انبیاء کرام رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے